آج میرے شو میں جو تشریف لائے ہیں مہمان وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں ڈیبیٹر ہیں مکرر ہیں اور کھلاڑی ہیں یہ وہ جہتے ہیں جو آج کی میرے مہمان کا ٹالنڈ ہے آپ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں آج دیکھا جائے میں سمجھتا کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت محدود ہو چکی ہے ایک کمرے کی حب تک رہتے ہیں لائبریری کی کمی کہہ سکتے ہیں کبھیوں میں رحمت لکت پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا اس نازد دوراہی پر اس بات کی اشت ضرورت ہے کہ ہم فرن سے بیشتر مکینے گھومدے غزرا کی موتر ظلفوں کے سیر ہو جائے اسم سے کہ عام رہم والا ہے اور کمال رہم والا ہے یہ بولتی ہی تصویر جو آپ کو دکھائی اور سنائی دے رہی ہے یہ آپ کے ٹیلنٹ باکس شو کے مرسمان محمد احسن پڑکی ہے آج کے اس شو میں تمام ناظرین کو اور اپنے ٹیلنٹ اٹھ پہمان کو خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم کہتا ہوں ناظرین ہم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر شو میں ایک نیا ٹیلنٹ لے کر آتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ ایک نیا ٹیلنٹ مجود ہے اس ٹیلنٹ کو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور آپ بتائیں گے کہ آپ میں بھی کیسا ٹیلنٹ ہے آپ بھی اگر اس شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ بھی اس شو میں آ سکتے ہیں آج میرے شو میں جو تشریف لائے ہیں مہمان وہ ایک موٹیویشنل سپیکر ہے ٹیبیٹر ہے مکرر ہے اور کھلاری ہے یہ وہ جہتے ہیں جو آج کے میرے مہمان کا ٹیلنٹ ہے اس ٹیلنٹ کو ہم آپ سے روشناز کروائیں گے اور ہم ان سے جانیں گے کہ موٹیویشن کیا ہوتی ہے یہ اچھی تقریر کیا ہوتی ہے اور ایک کھلاڑی کی اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں کیا اہمیت اور ضرورت ہے تو آئیے آپ سے ملاقات کرواتا ہوں آج کے اپنے مہمان شہزار سیسار سے بہت شکریہ سب سے پہلے تو آسن صاحب آپ کا اور اس نیوز چینل کی ٹیم کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے بندہ نے چیز کو یہاں پر دعوت دی گئی اور اپنے اظہار خیالات کا موقع دیا گیا ہم نے آپ کے تارف پر جیسے بتایا کہ آپ ایک موٹیویشنل سپیکر ہیں تو ایک موٹیویشنل سپیکر بنیادی طور پر ہوتا کیا ہے موٹیویشنل سپیکر ماشاء اللہ آپ نے بہت خوب بیان کیا شروع میں آگاز میں موٹیویشنل سپیکر مصبت تحریک لوگوں میں پیدا کرتا ہے لوگوں کے لئے کامیابی کی اصول واضح کرتا ہے مشکلات کو دور کرتا ہے ڈپریشن، کشمکش، ناؤمیدی، مایوسی کو دور کرتا ہے میں سمجھ تو کہ نئی مثل میں جوش اور جذبہ اُبھارتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ایک موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ گرے ہو کو اٹھا دیتا ہے وہ ناکام مایوس لوگوں کے اندر امید کی ایک نئی لہر بڑا دیتا ہے اور امید افسہ پیغام دیتا ہے اور خود بھی ایک سلف موٹیویٹرڈ بھی ہوتا ہے تو ایک موٹیویشنل سپیکر کیسے بنا جا سکتا ہے اور ایک موٹیویشنل سپیکر کی کیا خوبیاں ہونی چاہیں دیکھیں کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کوئی بننے کے لیے آپ کو مہارت تو چاہیے ہوتی ہے ساتھ اس کے تاجربے کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر سے بات ہے کسی استاد، کسی کوچ کی آپ کو رہنمائی کی بھی ضرورت ہوتی ہے رہی بات موٹیویشنل سپیکر بننے کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو موٹیویشنل سپیکر کے لیے صرف موٹیویشنل بہت ضروری ہے اگر آپ خود میں تبدیلی نہیں پیدا کرتے تو کسی دوسرے میں بھی بدلاؤ پیدا نہیں کر سکتے اور دوسری چیز آتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشنل سپیکر کا کردار بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے بہت اچھا کردار کا مالک ہونا لازمی ہے اس کے لیے اس کے کونو فیل میں تضاب نہیں ہونا چاہیے جو وہ بات کہہ رہا ہے کیا وہ دوسرے اس بات کو سمجھ پا رہے ہیں یہ چیز اس کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے موٹیویشنل سپیکر کے لیے تیسرے نمبر پر بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آیا کہ ایک موٹیویشنل سپیکر نے اپنی زندگی میں کتنی ناکامیوں کو دیکھا ہے کتنی ناکامیوں کے بعد وہ کامیاب ہوا ہے اگر اسے ناکامی کے بارے میں نہیں پتا یا کامیابی کے اصول کے بارے میں نہیں پتا تو وہ کس طرح سے ناکامی کو واضح کر سکے گا کہ آپ ناکامی کو کس طرح سے فیصل کرتے ہیں بلکہ شداصی صاحب کہ آپ ناکامیوں سے زیادہ سکتے ہیں بلکل ناکامی سے تو کوئی ایک میسیج لیتے ہیں تو آپ سکسیسفل سٹوریس پڑھیں یا دیکھیں تو آپ کو ایک میسیج ملتا ہے لیکن ناکامیوں سے آپ کو بہت سارے میسیجز ملتے ہیں اور بہت ساری تدبیریں آپ کر سکتے ہیں فیوچر کی تو آپ نے جیسا ذکر کیا آپ اس میں رہنمائیہ ساتذہ کی رہی تو کوئی خاص ایسا استاد جس کا آپ اس ذکر کرنا چاہیں کہ جس نے آپ کی زندگی میں یہ تبدیلی یہ بدلاؤ یا یہ ہنر یہ فن جو ہے وہ آپ کے اندر اُبھارہ ہو یہ میرا جو بیسیکلی جو تھا سیکھنے کا عمل سکول کی سطح سے جاری تھا لیکن میں کہنے کی ہچکچاہر کی وجہ سے سامنے نہیں آ سکا پہلی بار کالیش سطح پر میں نے کوشش کی کہ کیوں نہ تقریری مقابلے میں حصہ لیا جائے یعنی گرگر کے سملے ہیں بلکل جیسے آپ نے پہلے بھیان کیا کہ ناکامیوں سے انسان زیادہ سیکھتا ہے تو اسی طرح میرا بھی کچھ آگاز تھا تو کالیش سطح پر مقابلہ ہونا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کو بھی چیک کیا جائے آپ کے کانفیڈنس کو چیک کیا جائے تو مجھے یاد ہے ہماری کالیش کے پروفیسر احمد شاہ صاحب تھے اس دوران وہ لے رہے تھے تقریری مقابلے کے لیے بچے سلکشن کی جاری تھے سٹوڈنس کی تو میں نے سوچا کیوں نہ کہ میں بھی اس میں شامل ہوں تو جو ہی جب میں ادھر گیا اور ایک دو پیرا گراف ان کے سامنے میں نے تقریری ہی انداز میں پڑھے تو ان کے الفاظ سے کہ تم پہلے کہاں تھے یا تم تو دوسروں سے بہت اچھا کہتے ہو یہ بہت زبردست آپ کے لیے موٹیویشن بن گئے کہ ماشاءاللہ سے شاہ صاحب چاہیں اللہ ان کو غریقے رحمت کرے اس دنیا میں نہیں رہے ایک تقریریر کے اندر لٹریچر عدب کے اندر بہت بڑا نام ہے اور بہت ساری ہم کتابیں بھی ان کی دیکھتے ہیں کہ جو رانومائی کرتی ہیں میں مقررین کی تو آپ نے شاہ صاحب سے ماشاءاللہ سے موٹیویشن لی ہے شاہ صاحب سے آپ نے سیکھا ہے تو ان کے مزید اس واقعے کو ہم سننا چاہیں گے تو پھر اس کے بعد کیا ہوا جب آپ کو شاہ صاحب نے یہ کمپلیمنٹ دیا کہ آپ پہنے کہاں تھے یہ تو نہیں کہا کہ زندگی سے بس یہی گلا ہے مجھے تو بڑی دیر سے ملا ہے مجھے میں جب ان کے پاس گیا تھا ان کے جو الفاظ تھے میرے لئے موٹیویشن کا سبب بنے تو مجھے یاد ہے کہ وہ میری پہلی تقریر تھی اور پھر وہ ظاہری بات ہے جب میں سٹیج پر پرفارمیس کے لیے جب تقریری مقابلے میں شریک ہوا تو پرفارمیس میں نے اپنی کمپلیٹ کی مجھے یاد ہے وہ پرفارمیس بھی کس طرح کی تھی ظاہری بات ہے سٹیج پر آپ کو جانا ہوتا ہے مائک ہوتا ہے آپ کے سامنے ڈائس آپ کے سامنے رکھا گیا ہوتا ہے چونکہ میرا پہلا مقابلہ تھا پہلی تفہہ میں سٹیج پر جانا تھا تو مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پر لائٹ آف ہو چکی تھی تو بغیر میں نے اپنی مائک کے بغیر سول سسٹم کے اپنی سپیچ کو کمپلیٹ کیا اور ایک اتنے بڑے مجھمے کے سامنے بغیر مائک کے تو مجھے یاد ہے کہ وہ میری اس دوران سیکنڈ پوزیشن میں نے حاصل کی تھی یعنی اتنے نامسائد حالات میں آپ نے سیکنڈ پوزیشن حاصل کی سفر کا آغاس ہو گیا اور ایک موٹیویشنل سپیکر کی بھی بنیاد پڑ گئی بلکہ ایک مقرر جو ہے وہ ایک موٹیویشنل سپیکر میں کنورٹ ہو گیا تو ابھی ایک وقفے کا وقت ہو چکا ہے تو وقفے سے واپس سب ہم آئیں گے تو آپ سے پھر آپ کے ٹائلنٹ کو دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی اور ناظرین کے سامنے آپ کا ٹائلنٹ پوش بھی کریں گے ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ہے ایک وقفے کا آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بلکہ ہم نے ابھی یہ لوڈ کر یہی آنا ہے اور اس ٹائلنٹ باکس سے اپنے مہمان چہزا سیساک کا ٹائلنٹ باہر نکالنا ہے تو دیکھتے رہے ہیں رکز نیوز گجاوالا کی آواز ٹائلنٹ باکس شو میں میں آپ کا میز پان محمد حسن برد لوڈ کر آ رہے ہیں وقفے کے بعد ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ٹائلنٹ باکس شو اور ہمارے ساتھ آج کے ٹائلنٹڈ مہمان بھی آپ کو اس سیگمنٹ میں ہم اس حصہ میں دکھائیں گے تو شیزا صاحب ایک اچھی تقریر تیار کرنے کے لئے ایک اچھا مقرر بننے کے لئے تو ظاہری بات ہے کہ ایک محنت لگن جستجو اور اسازہ کی رہنمائی پچھے ذکر ہوا ایک اچھی تقریر کیسے تیار کی جائے اچھی تقریر تیار کرنے کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ریڈنگ ہونی چاہیے آپ کا مطالعہ بہت وسیع ہونا چاہیے ہیں آج کل ہمارے پاس ماشاءاللہ جدیر ٹیکنالوجی ہے انٹرنیٹ موجود ہے آپ بے شمار کتابیں وہاں سے دیکھ سکتے ہیں پڑ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کو کلپس مل جائیں گے کلپس کے صورت میں آپ رہنے سے حاصل کریں گے ٹھیک ہے لیکن اکثر میں نے دیکھا ہے میں اکثر مقابلہ میں جاتا ہوں تو وہاں دیکھتا ہوں کہ اکثر مقررین کے جو مواد ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے ملا جھولا نظر آتا ہے یعنی وہ انٹرنیٹ سے جو سہولت حاصل ہے وہاں وہاں سے کچھ تقاریر سنتے ہیں اور کچھ پیراغراف اور اشار نوٹ کرتے ہیں اور ایک جیسی ہی مواد تقریروں کو وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں یہ ایک بڑی عجیب سی صورتحال ہے میرا خیالہ مطالعہ کی کمی ہے اور رہنمائی دینے والے اسادزہ ابھی موجود نہیں ہے تو ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ تجویز کرنا چاہیں گے آج کل دیکھا جائے میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو لائف سٹائل ہے وہ بہت محدود ہو چکی ہے ایک کمرے کی حق تک رہے چکی ہے لائبریری کی کمی کہہ سکتے ہیں کتابوں کی کمی ہے کتابیں اگر پڑی ہیں گھر میں تو جیسے آپ کو شاہ صاحب شروع میں آپ نے ذکر کیا کہ آپ کی رہنمائی میں ملے آپ کو ایسے اسادزہ بھی تو اب نہیں ہیں ایسے رہنمائی بھی تو نہیں ہیں جو مقردین کو آگے لے کر چلیں اس فن کو پرموٹ کریں ٹھیک ہے تو آج ہمارے ناظرین کو آپ کوئی تقریب کونسی سنانا چاہ رہے ہیں سیرت اللہ علیہ وآلہ وسلم سیرت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر شدہ صاحب سے ہم تقریب سنتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھنا ہے گھوٹ سے اور جج بھی کرنا ہے آپ اس وقت اس پرورام کے اور ہمارے اس ٹیلنٹ اور محمان کے ٹیلنٹ کو جانیں گے جج کریں گے ٹھیک ہے تو آپ آگاز کیجئے گا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع سخن ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے جب اس موضوع کے حوالے سے اپنے منتشر افقاد کو یکچہ کرنا چاہا تو پہر الدور افق میں کرتا رہا حتی کہ چشم تخیل بیجز و نایاز کا سرابہ بن گئی میری سوچ سمجھ کیسے کاثر تھی کہ آخر ایک ایسی عظیم ترین ہستے کی زندگی میرے حکیر الفاظ و معنی میں کس طرح سما سکتی ہے جو خود مخدومی کائنات ہو جس کی قدر گوشی کے لیے فرش زمین بیقاب در ایک تس پجبین نایاز چکانے کو عرش بڑی محفر اس طرح پر رہے پھرچانک میری سوچ کے فق پر آگے ہی کہ چاندرے چہرہ نکالا اور میں سیرت رسول موظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی نگاہوں کو خیرہ کر لینے کے بعد یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا کہ آپ کی ذات ہے وہ دھرہ وصف و کمال جو تصور میں سمائنک گمان میں آئے اتنا آسان تو نہیں آپ کسی عدد کا شعور روح کی راہ سے گزرے تو بیان میں آئے ماشاءاللہ حضور احمد علی العالمین خاتب النبی کی سیرت اعتدس اتنی اکمل اجمل منظر و پکیزہ جانمیہ مکمل ہے کہ دنیا کی کوئی بھی ہستی خواہل نبی ہو یا ولی مفقیر ہو یا عالم سخی ہو یا خدا ترس شہن شاہ ہو یا حکمران عدیب ہو یا سائنس دان کسی بھی اعتبار سے کسی بھی میار پر آپ کے مقابل نہیں لائی جا سکتی بلکہ آپ صاحب اللہ لاکھ ہی وہ انسان کامل ہیں اور جو گلچرے گھر کے چہرے کا نکھار اور آدمی لہوت و یموت کے لیے بائیس و عزو بکار ہے میری ناچیز صاحب بلکہ یہ ساری کائنات تو کچھا خود خالے کے کائنات سورہ عذاب اس عمر کی گوائی دیتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے بے شک چشم زدر میں دنیا کی کائنا پلٹ گئی انسانیت کا خون بہانے والے لڑکیوں کی پدائش پر منحوس ہوئیتے والے سود اور شہراب کے رسیہ جہالت و زلالت کے متوالے نسل آدم کے رکھوالے اور مرد و زن کی آنکھوں کے اجانے بن گئے خدا طرز عورت اور مخالفین اسلام و بلگی میں قرآن بن گئے تبیوں نے رحمت لکت پانے والا مراد غریبوں کی پر لانے والا اس نازد دراہی پر اس بات کی اشت ضرورت ہے کہ ہم فور سے بیشتر مکین گمدے غزرہ کی موتر ظلفوں کے سیر ہو جائے خاک مدینہ کے اپنی آنکھوں میں بسالے خیر البشر کے قدموں میں اپنے سروں کو عقیدتوں انکسار کے ساتھ جکا دے تو افاق کے دریچوں سے ایک صدا ہر قدم پر ہمارے ہم رکاب رہے گی کہ کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لا ہو کلم تیرے ہے بہت خوب جی بہت خوب ماشاءاللہ ماشاءاللہ شہران صحیح صاحب ایک مقرر کا جو ایک ٹالنٹ ہوتا ہے وہ زبردست آپ نے دکھایا ہمارے ناظرین کو آخر پہ آپ نے جواب شکوا کا ایک شیر کوٹ کیا ہے میں اس حوالے سے بات کرتا چلوں کہ پہلے نظم اقبال نے لکھی شکوا پھر اس کے بعد یہ نظم جواب شکوا یہ جو آپ نے شیر پڑا ہے کی محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جواب شکوا کا آخری شیر ہے اور ساری بات کو سمجھ لیں کہ سمیٹ کر رکھ دیا اقبال نے اس شیر کے اندر کہ وہ پہلی نظم میں جو شکوے تھے شکایتیں تھیں کہ آج مسلمان کیوں زلیل ہیں آج مسلمان کیوں رسوا ہیں تو آج مسلمانوں پہ ساری آفات کیوں آتی ہیں آج ہر طرف مسلمان ہی کیوں پٹ رہے ہیں یہ سارے شکوے شکایتیں شکوا میں آگئیں تو پھر جواب شکوا میں جو ایک ہی شیر پورا اہاتہ کر دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو جواب لکھا کہ آج تیرے رسوا ہونے کی زلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ تُو نے محمد سے وفات چھوڑ دی اور یہ جہاں چیز ہے کیا لوح بھی تیرا کلم بھی تیرا کہ تُو اپنی مرضی سے اپنی تکتیر لکھ لے تو مسلمان تم شکوے شکایتیں تو کرتے ہو لیکن قوتِ عمل سے حالی ہو چکے ہو محمد سے وفا چھوڑ چکے ہو تو محمد سے وفا کر لے یہ درس دے رہے تھے اپنی تقریر میں شہزا صحیح صاحب اور یہاں پر ناظرین ایک اور وقفے کا وقت ہو چکا ہے ہم لوڈ کر پھر آ رہے ہیں ابھی ہم مزید آپ کو کچھ تقریر کچھ موٹی ویشن ہم دکھائیں گے آپ کو اپنے کھلاڑی کا بھی ایک ٹالنٹ دکھائیں گے اور ہم وقفے پہ جا رہے ہیں آپ نے کہیں نہیں جانا ہے بلکہ لوڈ کر یہی آ رہا ہے ٹالنٹ باکس شو میں میں ہوں آپ کا میسپان محمد احسن بارڈ ویلکم بیک ناظرین ٹالنٹ باکس شو میں آپ ہمارے مہمان شہزا صحیح صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں ان کا ٹالنٹ دیکھ رہے ہیں ہم ان سے مزید جانیں گے وہ ایک کھلاڑی بھی ہیں وہ موٹیویشنل سپیکر کے ساتھ ساتھ اور ایک مقرر اور ڈویٹر کے ساتھ ساتھ وہ ایک کھلاڑی بھی ہیں ایک پلیئر بھی ہیں تو وہ کھیل کیا کھیلتے ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں جی شہزا صاحب آپ کھلاڑی بھی ہیں تو کھل کون سا کھیلتے ہیں کس کھیل میں آپ کو مہارت حاصل ہو میری جو گیم ہے وہ ٹیبل ڈنس ہے اور سکول کے لیول سے ہی اس کو میں کھیلتا آ رہا ہوں اور ماشاءاللہ اس میں ابھی بھی اپنے خدمات بھی سر انجام دے رہا ہوں مختلف میرے سٹورنٹس بھی ہیں ماشاءاللہ کافی اچھی یونسٹریز میں ایڈمیشن بھی لی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ ٹیبل ڈنس ہے یہ اتا مقبول کھیل ہی ہمارے ہاں جیسے کرکٹ بڑا مقبول کھیل ہے بلکہ ہمارا کومی کھیل تو وہ ہاکی ہے لیکن اس کی نسبت کرکٹ کا کریز بہت زیادہ ہے لیکن ٹیبل ڈنس ہے اس کے تو بہت کم لوگ کھیلنے والے کھلاڑی ہم دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی نہ کسی حد تک حکومت کی بھی نا اہلی ہے ہمارے ادھر دیکھا جائے تربیتی سینٹر بہت کم ملتے ہیں نظر آتے ہیں کوچنگ یہ نہیں آپ کو بھی شکایت ہے کہ ہمارے لیے مواقع بہت کم ہیں اس کی کیا وجہ یہ اصاب کیوں آپ کے لبوں پہ یہ شکایت کیوں ہے جیسے کہ آپ نے پہلے بتایا کہ ایک دو گیمز کو لے کر چلا جاتا ہے شروع سے ہمارا یہ عدمیہ راہ ہے کہ ہم نا اہلی اور کرپشن کا شکار ہیں ہم لوگ شروع سے ہی کہ ہاکی جیسے کہ ہمارا قومی کھیل ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس میں ہمیں نمائی پوزیشن لینیج بھی چاہیے اس کے تربیتی سینٹر مختلف اس کے حوالے سے انسٹیٹوشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ چاہتے ہیں کہ کچھ پر موٹ گلنے کے لیے دیکھیں ہم تعلیم کے لیے بلڈنگ تو کام کر لیتے ہیں لیکن ہمیں میدان نہیں نظر آتے اس کے لیے تو کوئی اتنا بڑا میدان بھی نہیں چاہیے ہاں ایک انڈور گیم ہے اس کو آپ بڑے آسانی سے ایک کلب بنا کر انڈور وہاں پر پریکٹس کر سکتے ہیں اس کے اکھلاڑی پرموٹ کر سکتے ہیں لیکن وہی نہ دیکھیں ہم لوگ سٹڈی صرف تعلیم کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ڈگریوں اور نمروں کی دور میں نہیں تو آپ کی نظر میں تعلیم حاصل کرنا ٹھیک نہیں تعلیم حاصل دیکھیں تعلیم اسی وقت بلڈا حاصل کر سکے گا جب وہ صحت پہنٹ رہے ہیں جب اس کا دماغ کی کام نہیں کرے گا وہ تعلیم کیسے پہنٹ رہے ہیں ایک صحت من جسم میں ایک صحت دماغ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں اچھا آپ آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ نوجوان ہمارے ان کے اندر کون سی ایسی خوبیاں پیدا ہو جائیں کون سیکسے کریکٹر آ جائے ان کا بن جائے ان کا کہ وہ اس معاشرے کا ایک بہترین حصہ ہو جائیں دیکھیں کبھی بھی نا امید نہ ہو مائوسی کا شکار نہ ہو جب بھی آپ گرے تو ایک نئی جوش اور ولگلے کے ساتھ دوبارہ کھڑے ہوں اس حوالے سے کوئی میسیج کوئی پیغام کوئی موٹیویشنل آپ سپیچ کرنا چاہتے ہوں تمیر بطن میں نئی نسل کا کیا کردار ہونا چاہیے اس حوالے سے تھوڑا بلکل یہ تو بلکل ہماری بات کے موصل کے مطابقت میں آ رہا ہے تو آپ ضرور شیئر کیجئے گا جس سر زمین پر تخریب کی انتہا ہو چکی ہو وہاں تمیر کا خواب ایک دیوان کی نہیں طور کیا ہے بلکہ جہاں نہیں مثل بڑے اور بھروں کی وراثوں تو نمائم کی کے بجائے ان کی زلت اور اسوائی کا اشتہار بن جائے وہاں اس کے کردار اور عدات و اتوار پر کیا رائے دی جا سکتے ہیں آج جب ہمارا شہر شہر تباہی اور بربادی کا ہول ناک منصر پیش کر رہا ہے اور اس کے صرات کریا کریا پھیل رہے ہیں ایسے کہ ہماری نگاہیں ان نوجوانوں پر جا ٹکتی ہیں جو تخریب و بگاہت کا عذاب سے بجانے کی بجائے تعمیر و ترقی کے پرچنگارنے کی صلاحیتوں سے مالا مال اور علم و مروت میں باکمال ہیں جن کا تاپنات ماضی ان کی رفعتوں کا پاسمان اور عزمتوں کا ترجمان ہے تعمیر کا کام کوئی معمولی کام نہیں اس کے لیے جسم و جان روح و دل دوں پر لگانے پڑتے ہیں پھر جا کر کہیں کوئی بلند پایا امارک مستقم بناء پر استوار ہوتی ہے تاریخ کے اور آقواہیں کہ جب تک ہم نے اپنے بزرگوں کا احترام کیا عزت و توقیر کا خوشید و غلام بن کر ہمارے قدموں کا تواف کرتا رہا حالات حاضرہ کے تناظر میں دیکھا جائے تو آج ہم خطرات کے دہلیس پر بیٹے تقدیر کے اندیروں کا ماتن کر رہے ہیں تقلید یا گیار کی باتوں پر ہماری تم کنت کے آشیانی کو تنکوں کے جلے ہوئے ٹیر میں بدل چکی ہے بارحال وقت کی دھرد بری پکار یہی ہے نوجوانے اٹھو غافلت کی نینزیں بیدار ہو جاؤ سیاسوں تو سرکہ وارد کے چنگل سے نکلاؤ عرض وطن و نظری پاکستان کے فروغ کے لیے فوری طور پر تن مندن واردو یہی ازادی کا وازہ ہے اور جشن ازادی کا وازہ ہے جس میں نا ہو انقلاب موت ہے وہ زندگی روح امم کی حیات کشم کشہ انقلاب کشم کشہ انقلاب بے شک جس میں انقلاب نہیں ہے مردے صرف مردے تبدیل نہیں ہوتے بلکہ جو زندہ ہیں وہ تو تبدیلی سے مبستہ ہوتے ہیں اور تبدیلی ہی زندگی کا نام ہے تو ہمیں اپنے کریکٹر میں اپنی روح میں تبدیلی کی ضرورت ہے اور ہم اپنے اندر جو ہے وہ اچھے اور صاف جب تک پیدا نہیں کریں گے ایک شہینی صفات پیدا کرنے کے لیے ہمارے نوجوان نسل کو جو ہے اس کی طرح توجہ کی بڑی ضرورت ہے اور بہتری کے امکان کبھی کم نہیں ہوتے یہ دنیا جو ہے اس میں مایوس ہونے کی کوئی سوال ہی نہیں نوجوانوں کے لیے ٹھیک آپ نے کہا یہ میسیج آپ دے رہے تھے آپ نے کس کی سطح پر ویسے مقابلے ون کیے ہوئے ہیں تقریب میں اور اس میں کھیلوں کے میدان میں یعنی ٹیبل ٹینس میں آپ کیسے پلئیر ہیں ایک مقرر کے لحاظ سے آپ نے کون کون سی سطح کے مقابلے ون کیے ہیں کارلیج لیول پر مقابلے میں نے جیتے تقریب کا بھی پھر ڈسٹرک لیول پر ڈیوین لیول پر پھر صوبائی لیول پر اور گیمز میں تو میں نیشنل لیول میں شمولیت بھی اختیار کر چکا تو ابھی کچھ ماہ پہنے ہی قائدہ اظم کمپیڈیشن ہوا تھا لاہور میں ہم نے دوسری پوزیشن اس میں حاصل کی تو مختلف سطح پر بے شمار مقابلے بھی ہوتے رہتے ہیں کیونکہ میں اس میں اسوشیشن سے خود وابستہ بھی ہوں اور ہماری کوشش رہتی ہے خود کوشش رہتی ہے کہ ہم یون جنریشن کو اس کو گراس فوڈ لیول پر زیادہ بہتری لائی جا سکے تاکہ ہمارے اندر جو ٹیلنٹ ہے وہ زیادہ ابر سکے یعنی آپ اس کھیل کے پرموشن کے لیے کچھ کام کر رہے ہیں اور اپنا کردار نبا رہے ہیں ٹھیک ہے تو تقریر میں آپ نے کس کی سطح پر مقابلہ جاتبین کیے ہیں تقریری لیول کا آغاز جو میں نے بتایا آپ کے کالیج سے ہوا کالیج سے پھر کالیج کے اندر ملتا تھا کروڈیشن اس میں میں نے پہلی بار دوسری پوزیشن حاصل کی پھر ڈسٹرک لیول پر پھر ڈوین لیول پر پھر اسی طرح صوبائی لیول میں میں نے آپ نے جو نمائے کامیابی حاصل کی یہ تو آپ کے کامیابیوں کی داستان تھی اور آپ نے ناظرین دیکھا بھی ہمارے آج کے ٹیلنٹڈ مہمان ایک موٹیویشنل سپیکر کیسے ہیں آپ نے دیکھا ان کی تقریر سے اور جانا آپ نے وہ ایک مقرر کیسے ہیں وہ ایک کھلاڑی کیسے ہیں اور آپ میں بھی اگر ایسا کئی ٹیلنٹ ہے ہمارے اگلے پروگرام کا آپ بھی حصہ ہو سکتے ہیں اسی پر شہزا سعید صاحب جہاں پہ آپ اپنے آپ کو پرزنٹ کر رہے تھے آپ اس شو میں آئیں اور اپنے آپ کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور ہمارے پروگرام کو دیکھیں کمنٹ کریں ہم سے رابطہ کریں اور نیکس جو ہے وہ ہمارا اس پروگرام کا ٹیلنٹ باکس کا جو ٹیلنٹ ہے وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں تو شو کا وقت ختم ہو چکا ہے ہمارے شو میں تشریف لانے کا آپ کا بہت شکریہ دیکھنے سننے والوں کا بہت شکریہ اب نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ ہم دوبارہ سے آپ کی حدمت میں حاصل ہوں گے اگر ہماری سانسوں نے وفا کی ہماری زندگی نے اجازت دی تو ملاقات ہوتی رہے گی پاکستان سندہ بار